جی آر کا فائنل ٹیسٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے یہاں پہ لڑکے پریشان دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ان لڑکوں کے بعد جو ابھی ٹیسٹ دے رہے ہیں ان کے بعد ان سب کی باری ہے فرملی جو پوائنٹ سٹیپ ہیں وہ ایزی ہیں لیکن جس سٹیپ کو سب سے زیادہ مشکل سمجھے جاتا ہے وہ سٹیپ نمبر دو ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا سٹیپ نمبر دو میں کس طرح سے گاڑی چلانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علی جو کی ایک نئی ویڈیو آپ کے لئے لے کے حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو میں یہ دیکھیں صبح صبح کا ٹائم ہے ہم پجر کی نواز ہم نے پڑھ لی ہے اور ہم ابھی وین کا انتظار کر رہے ہیں جس میں بیٹھ کے آج ہمارا بائیکل سنس میں دو طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک یار ٹیسٹ اور دوسرا رو ٹیسٹ آج ہمارا یار ٹیسٹ کا جو ہے نا فائنل ہے تو اس کے لئے ہمیں صبح صبح پہنچنا ہے اس لئے ہم ابھی بس کا اپنی وین کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہاں سے ہم سکول جائیں گے ہم صبح صبح سکول پہنچ کے ہیں اب ہم یار کا ماشاءاللہ سے آج فائنل ہے اور ہم صبح صبح پہنچ کے ہیں ابھی ناشتے کے لئے جا رہے ہیں دس در پہ ادھر بھی نہیں ادھر دو درم پہ ناشتہ ہو جائے تھے دس درم جو لگا لی ہے وہ لگا لی ہے گاڑی پہ آئے ہیں ہم صبح دس درم لے کے صرف دس نہیں ایک بندے کا دس ہم ناشتہ کر کے واپس آگے ہیں یہ دیکھیں میرا ہیلمٹ کیونکہ ہم چلدی چلدی کی ناشتہ کیا ہے اور واپس آئے ہیں اور میں نے آتے ہی سیپٹی پہن لیا ہے لگز پہ یہ بازوں پہ کیونکہ ہمارا ابھی ٹیسٹ شروع ہونے ہی والے ہیں نگران صاحب آج چکے ہیں جنہوں نے ہمارا ٹیسٹ لینا ہے اور بچے سارے پریشان ہیں لڑکے سارے پریشان ہیں کہ کیا ہوگا آگے بھئی پریشان نہیں ہونا میں ان کو سمجھا رہا ہوں اور خود بھی اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ پریشان نہیں ہونا کیونکہ ہم نے اچھی طرح سے محنت کی ہے ٹریننگ اچھی کی ہے اس لئے ہم پاس ضرور ہوں گے آپ دعا گئی جئے گے ہم پاس ہو جائیں جی آر کا فائنل ٹیسٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے یہاں پہ لڑکے پریشان دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ان لڑکوں کے بعد جو ابھی ٹیسٹ دے رہے ہیں ان کے بعد ان سب کی باری ہے یہاں پہ نکران صاحب سب کے ہیلمٹ چیک کر رہے ہیں کیونکہ ہیلمٹ جو ہے وہ سیفٹی ہے اور ہیلمٹ ٹائٹ کار کے بنا ہونا چاہیے یہاں اس بات کا خیال رہتنا ہے کہ سب سے پہلے ہیار ٹیسٹ میں ہیلمٹ چیک ہوگا اور ہیلمٹ مضبوطی سے بنا ہونا چاہیے اگر ہیلمٹ ڈھیلا ہوا تو آپ بیار ٹیسٹ دینے سے پہلے ہی فیل ہو جائیں گے اور آپ کو فیل قرار دیا جائے گا نورملی جو پوائنٹ سٹیپ ہیں وہ ایزی ہیں لیکن جس سٹیپ کو سب سے زیادہ مشکل سمجھے جاتا ہے وہ سٹیپ نمبر ٹو ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا سٹیپ نمبر دو میں کس طرح سے گاڑی چلانی ہے آپ سٹیپ نمبر دو کے اندر اپنی بائی کا انجن سٹارٹ رکھیں گے کلچ کو چھوڑ دیں گے اور ریس بھی چھوڑ دیں گے بلکل سلو سلو اس کو دس سیکنڈ کے اندر آپ نے فینش کرنا ہوتا ہے وہ سامنے جو نکران کھڑے ہیں ان کے پاس ایک واج ہے وہ وہاں پہ ٹائم نوٹ کرتے ہیں کہ لڑکا کتنے ٹائم میں اس کو پوار کرتا ہے اس کو کراس کرتا ہے اور یہ ٹائم بھی دیکھا جاتا ہے اور ساتھ میں لائنیں کو جو لائنز لگی ہوئی ہیں پیلے کلر کی پیلے رنگ کی جو لائنیں لگی ہوئی ہیں ان کو بھی ٹچ نہیں کرنا پاؤں بھی نہیں لگانا ریس بھی نہیں دینی اگر آپ ریس نہیں دیں گے گھیر چین نہیں کریں گے پہلے گھر میں بغیر ریس کے آگے بڑھیں گے تو آپ ایزی لی بارہ سے تیرہ سیکنڈ میں اس کو مکمل کر لیں گے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ سٹیپ نمبر دو میں یہ فائنل ٹیسٹ ہو رہا ہے نگران کھڑے ہیں وہ ٹائم نوٹ کر رہے ہیں اور اس وقت جو لڑکا سٹیپ نمبر دو میں سے گزر رہا ہے اس نے یہ سٹیپ مکمل کر لیا ہے وہ پاس ہے سٹیپ میں اب وہ اگلے سٹیپ کے لیے لائن میں لگ چاہے گا یہ اس کروپ میں آخری بندہ بھی سٹیپ نمبر دو میں جو ہے فائنل ٹیسٹ کے لیے گزر رہا ہے اس لڑکے نے بہت سانی اس ٹیسٹ کو پاس کر لیا ہے وہ بھی اس یارڈ میں سے گزر گیا ہے اور اس لڑکے کا بھی لائن کو تچ نہیں کرنا یہ سٹیپ نمبر تین ہے اس میں جب آپ رائٹ ٹرن کرتے ہیں تو رائٹ انڈکیٹر دبانا ہے اور رائٹ آپ نے ہیڈ چیک کرنا ہے تیسرا سٹیپ جو ہے وہ لانگ ہے اور اس میں آخری سٹیج کوک سٹاپ کی ہے یہاں تک لڑکوں نے پاس کر لیا ہے اور یہ تیسرے سٹیپ میں آخری سٹیج پر پہنچ کے ہیں ابھی ہوگا کوک سٹاپ یہ دیکھیں دونوں بریکس کو ایک ہی ٹائم پہ آپ نے پریس کرنا ہے اور کوک سٹاپ کرنا ہے اس جگہ پہ کام کے بس gaps کہ کام گا کام باک ایسے کام گا کام گا کام گا membشارک کام گا بی قویق سٹاپ کرتے ہوئے آپ نے چند باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جب اپنی سپیڈ کو آپ بائیک نکالتے ہیں اپنی سپیڈ آپ نے ٹونٹی رکھنی ہے اور ریس چھوڑنے کے بعد آپ نے جب دونوں بریکس پریس کرنی ہے تو آپ کی بائیک سنبھلنی چاہیے آپ کی بائیک گرنی نہیں چاہیے اس وقت موسیقی 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 ابھی تیسرا سٹیپ مکمل ہو گیا ہے اب لڑکے چوتھے سٹیپ کے لیے بڑھ رہے ہیں جی چوتھا سٹیپ ہے موسیقی جس کے اندر آپ نے اس مور کو پیس کی سپیڈ میں آپ نے تیہ کرنا ہے اس مور کے اندر پیس کی سپیڈ رکھنی ہے اور یہاں پہ جو نکراں ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ لائن تو نہیں ٹچ کر رہے ہیں اور آپ کی سپیڈ ٹونٹی یا ٹونٹی سے زیادہ ہونی چاہیے اس کے اندر موسیقی 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 یہاں پہ وہ لائٹ کو دیکھ کے آپ نے کرنا ہے رائٹ والا اگر لائٹ آن ہوگا تو آپ نے رائٹ کرنا ہے اگر درمیان میں ریڈ لائن آن ہوگا تو آپ نے کیوک سٹاپ کرنا ہے وہاں پہ رکنا ہے تو یہ پانچ فار آخری سٹیپ ہے یہاں پہ یہ لڑکا گیا ہے یہاں رائٹ والا جو اور آن ہو اور آن ہے انجھے لڑکا جا رہا ہے اس نے لائٹ کا ہوا ہے اور اس نے پانکٹر کر لیا ہے یہ بھی پاس ہے یہاں پہ � ویجا سے یا ایسا یا آجان مچہی بھی بعد ہے یہاں پہ 20cn کی سپیڈ ہونی چاہیے یہاں پہ لائٹ rappers اور یہ لگا بھی پاس ہے اسے بھی جس کا پاس کرنی ہے ہم پاس ہو گیا ہمارا دوست یار فیل ہو گیا ہمیں دکھ ہو رہا ہے اس نے گلتی کیا مسٹک کیا مسٹک کرنے کا نہیں ہے نا بہت گرمی ہے یار ابھی روم میں واپس جائیں گے بہت اللہ حمدلہ جا پاس ہو گیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو گیا اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور ہمیں سبسکرائب لاکمی کریے ہمیں سبسکرائی